نحمدوہو و نسلی و نسلیمو علی رسول ہیل کریم اما باعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منت اندرس و علم بھی زندگی آتا فرمائے ہم سب کیا اور مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیر تو تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیر تو تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سپون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حکم بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاء اللہ سے آج جمعہ رات کا دن ہے اور جمعہ رات والے دن میں آپ لوگوں کے لئے حسبن اللہ و نعمل وکیل اور یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ لے کر آئیوں کے جس کو پڑھتے ہی رب کائنات آپ پر راضی ہو جائے گا یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اس کو آج کے دن ضرور پڑھئے گا اور پڑھتے ہی رب کائنات کے اپنی زندگی میں موجزات کو دیکھئے گا کہ رب کائنات آپ کی زندگی میں کیسے کیسے موجزے عطا فرماتا ہے آپ کی تمام مشکل و پریشانیوں کو دور عطا فرماتا آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو قبول و منظور عطا فرمائے گا انشاءاللہ والعظیم یہ ایک خاص اور پاورفل وظیفہ اس وظیفہ کو آج کے دن جمعے رات کے دن لازمان پڑھئے گا سکپ مت کیجئے گا چھوڑئے گا مت اور اگر جیسے ہی ویڈیو ملے فوراں پڑھ لیجئے اگر فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لیں اور پھر جیسے ہی وقت ٹائم ملے آج کے دن تو اس وظیفہ کو ضرور پڑھئے اگر پڑھتے ہی دیکھے گے کہ رب کائنات آپ کی زندگی بدل دے گئے انشاءاللہ والعظیم آپ اس وظیفہ کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی پریشانی مفلسی غریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا عود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوپ نہیں جوپ لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بھلہ کاروبار چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نہ فرمانے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں سکون رہی زندگی میں سکون نہیں دولت رزق میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حادث کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَلَا عَمَالُ بِن نِيَاتِ کہ جو عملوں کا دارمدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا پھل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا ہے اس لئے اچھی نیت رکھ کے پکتہ یقین رکھ اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی آپ لوگوں نے لازمن کرنی ہے پھر اس وظیفے کو پڑھئے گا وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ذرا سب یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم یہ وظیفہ تو کر رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ہماری نکامی کا یہی مطلب یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں وسوسہ ہو جاتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ کرے اور وہ ہمارا قبول نہ ہو یہ ہماری ہی کتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نکامیاں ملتی ہے آپ نے عمل کرنا اس کا پھل اس کا عجر دینا اسے زیادہ پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دستگ ادھر سے کوئی چیز باہی نہیں اس کے کن کہنے کی دیر حرف آیا کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ عزیز وہ آپ کے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا اور آپ کے نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا انشاءاللہ عزیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاں کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنے چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے محفلے ملادو نبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو ورسپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ورسپ پر وویس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ورسپ پر وویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے پوری آپ نے جب وظیفہ کرنے لگنا ہے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری وڈیو کو دیہان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ وڈیو کو سکپ کر کر چھوٹ چھوٹ کے سنے اور پھر بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں قائم یا بھی نہیں ملتی اس لئے جس تعداد کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفس میں دریسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے تو بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون ہی استعمال کرنا ہے اگر وظیفے کا درمیان ہم کسی سے بات کرتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر نماز کے لاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانے جگہ پر ایک خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکیں سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درودے پاک پڑھنا کوئی سبھی درودے پاک پڑھ سکتے ہیں مگر جب آپ درودے ابراہیمی جو نماز میں پڑھ جاتا ہے وہ والا درودے پاک ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ورنہ کوئی سبھی درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں درودے پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیجت کر لیں جس مقصد جس حاجت کے لئے وظیفہ کرنے لگے ہیں پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ارہ مراحیمین یا ارہ مراحیمین یا ارہ مراحیمین اس کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ جروع کر دینا ہے وہ ہے قرآن پاکی ایک آیت کا وظیفہ وہ ہے حسبنا اللہ و نعمل وکیل حسبنا اللہ و نعمل وکیل حسبنا اللہ و نعمل وکیل اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنیں گے اس طرح یا حیو یا قیوم ایک ہو گیا یا حیو یا قیوم دو ہو گیا یا حیو یا قیوم تین ہو گیا اس طرح آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کو آپ نے اکاون مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے گا ہے پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ارحم الرحمین اس کو آپ نے ٹین مرتبہ دس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ ونعمل وکیل اس کو اپنی گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا وہ ہے یا حیو یا قیومو اس کو آپ نے ٹین مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے جب آپ ٹائم پڑھ لیں یا حیو یا قیومو کو تو پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لی اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ ہے اقدس پہ بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی ہے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کو کیا تھا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیارے کلام پاک اور اپنے اسموں کے صدقے اور پیارے پیارے دن جمعیرات کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ